اس شیمپو کے استعمال کے بعد آپ اپنے بال اپنی مرضی کے مطابق جتنا مرضی لمبا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے بالوں کو سمودھ کر سکتے ہیں بال فریزی ہیں ڈرائی ہیں ڈیمیج ہیں اور جتنے بھی آپ کے بال گرتے ہیں کمزور ہیں اور آپ کے بال جو ہے نا سلکی اور سمودھ اور مضبوط ہو جائیں گے جڑوں سے لے کے سیرو تک آپ کے بال مضبوط ہونے والے ہیں اس ایک گولڈن پروٹین شیمپو کے استعمال سے جو کہ گھر پہ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے بہت کن انگریڈینٹس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہم اپنا زبردست پروٹین گولڈن شیمپو ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے جو میں نے چیز لیا ہے وہ ہے فلیک سیڈز بہت بڑا ذریعہ ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز اور وائٹمن ایک آپ کے بالوں کو مضبوطی فراہم کرتی ہے ان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور آپ بالوں کو گروہ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے سکیلپ کو سوت کرتی ہے سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ بہت ہی میجیکل ہے جو کہ ہے میتھی دانا یعنی فینیو گریگ سیڈز پروٹین سے بھرپور ہیں پروٹین کی کمی سے بال فریزی اور ڈرائے ہو جاتے ہیں اگر ہم بالوں کو پروٹین ضرورت پوری کر دیں تو ہمارے بال جو ہے نا سلکی اور سموت ہو جائیں گے اور یہ کام میتھی دانا سے بھرپور انداز میں کیا جا سکتا ہے تو ہم اپنا یہ شیمپو تیار کرنے کے لیے نا سب سے پہلے ہم یوں کریں گے کہ پین میں نا ایک کپ پانی لے لیں گے اور اس ایک کپ پانی میں میں نے ڈیرڑ چمچ کے قریب جو ہے نا روز میری کے پتے شامل کر دی ہیں ڈرائے روز میری کے لیڈز ہیں یہ روز میری بالوں کے گروہت کے لیے میجیکل بینیفٹ سکتی ہے روز میری کا استعمال بالوں کو ٹوٹنے گرنے سے بچاتا ہے اور گرتے ہوئے بال جو ہے نا آپ کے واپس آ سکتے ہیں آپ کے گنجے سر پہ بال اگارنے کے کام آتی ہے اور روز میری کو پانی میں ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر پکنے دینا ہے جب تک کہ پانی جو ہے نا ریڈیوس ہو کے تھوڑا یعنی کہ ہاف کپنا رہ جائے تو یہاں پہ دوسرے پین ایک کلاس پانی کے شامل کر لیا اور اس میں ایڈ کر دیا ہیں دو چمچ فلیکسیڈ یعنی السی کے بیج اور ساتھ ہی میں نے یہ ایک کپ پانی میں دو چمچ میتھی دانہ کے پوری رات کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا صبح دیکھا تو میتھی دانہ ہمارا پھول چکا ہے اور اس کو پانی سمیت میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا میں پکنے رکھ دوں گی ٹوٹل میں نے اس میں دو چمچ میتھی دانہ اور دو چمچ السی کے شامل کی ہیں اور ایک دو کپ پانی ٹوٹل ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور ہم اس کو تب تک پکا لیں گے جب تک یہ اپنا جیل ریڈیوز نہ کر دے اگر آپ اپنے بالوں کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیمیکل والے شیمپوز کو آوائٹ کرنا ہوگا جس میں بہت سارے پریزروٹیز اور کیمیکلز ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ اپنے چانل پہ بہت سارے شیمپوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کا طریقہ شیئر کیا ہوا ہے جس میں بہت سارے جو ہیں نا ماسک بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے جس میں پروٹین ماسک ہیں بہت سارے اور وہ بہت زیادہ آپ کے بالوں کے لیے آپ کے فریزی اور کمزور بالوں کو گرتے بالوں کو بچانے میں بہت ہیلپ کریں گے اور جس کے بال بھی کمزور ہیں اور جب بلکل ہاتھوں سے نکلتے ہیں یعنی کہ کنگی بھر بھر کے نکلتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو یہ والا شیمپو بسم اللہ کر کے استعمال کریں آپ اور یقینا انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعا دو گے اتنا زیادہ فائدہ ملے گا کیونکہ ہم نے اس میں میتھی دانہ ایٹ کیا ہے جس کے بینفیٹ سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا بہت زیادہ فائدہ کی چیز ہے اور السیس میں ہم نے شامل کیا ہے جو آپ کے بالوں کو سلکی اور سموت بنائے گی اور فریز فری بنائے گی اور اس کے علاوہ روز میری ہم نے شامل کیا ہے جو آپ کے بالوں کو جڑوں سے دوبارہ اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی کہ جو بال آپ کے گر چکے ہیں وہ آپ کے بال واپس آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم دے تو یہاں پہ میرا جو ہے نا یہ ریڈی ہو چکا تھا اور جب آپ کو بھی آپ بھی دیکھیں گے نا جیل ریلیز ہو چکا ہے اور پانی آپ کا ہاف رہ گیا یعنی کہ دو کپ پانی ہے کپ ہو چاہے تو پسچولہ بند کر لیں اور اس کو نا بلینڈر میں ڈال کے نا بالکل ہلکا سے بلینڈ کرنا ہے آپ نے صرف 5 to 10 سیکنڈز کے لیے بلینڈ کرنا ہے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا کہ کتنا زبردستہ ہمارا جیل یہ گولڈین کلر کر ریڈی ہو چکا ہے اور ہم اس کو شیمپو میں کنورٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس میں کچھ میڈیکل انگریڈینٹس اور زیادہ اور ڈالنے ہیں تاکہ اس کے بینفیٹس کو بڑھایا جا سکے یہاں پہ میں ایک ایلویرا کا پتہ لیا ہے اور اس کا جیل میں نکال لوں گی جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا ایلویرا کا یہ والا جیل جو ہے نا یہ میں اپنے ہر شیمپو میں اور ہر ہیر ماسک میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اس کے بالوں کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں یہ بالوں کو سمودھ بناتا ہے سلکی بناتا ہے اور بالوں کو مضبوطی فراہم کرتا ہے تو بس اسی طریقے سے اس کا جیل نکال لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے اس والے میٹریل میں اس کو ایڈ کر لیجئے تو اس کے علاوہ میں نے ایلویرا سے بہت ساری پرادکٹس اور بھی بنائی ہیں اپنے چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلویرا سے شیمپو بنایا ہے کنڈیشنر بنایا ہے اور بھی بہت ساری پرادکٹس جو ہیر ماسک وغیرہ اس میں میں اس کو ضرور ایڈ کرتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے میں اپنے جتنے بھی شیمپو بناتی ہوں اس میں ایڈ کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے جیل کو ہے چلنی میں ڈال کے اس کو چھان لیا ہے اور تاکہ اس کے کوئی بھی پارٹیکلز وغیرہ ہونا تو وہ اس چلنی میں رہ جائیں اور جو جیل ہے وہ آرام سے چلا جائے اس طرح سے بہت ہی پرفیکٹ جیل آپ کو مل جاتا ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں اچھا یہ میتی دانا اور السی کا جو میٹیریل آپ کو یہاں مل جائے گا اس کی جیل نکالنے کے بعد تو آپ اس کو بھی ویسٹ نہ کریں یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی زبردست اس میں پینیفیٹس ہیں یہ پروٹین ماسک کا کام کر سکتا ہے اس کو تھوڑا سا برینٹ کر لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ مایونیز ایٹ کر لیں تھوڑا سا یوگرٹ ایٹ کر لیں اور اس کو اپنے سر پر لگا لیں ایک گھنٹے کے بعد بال دھولیں تو آپ کے بال سلکی اور سموت ہو جائیں گے اچھا جی شیمپو بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنا کوئی ریگولر شیمپو جو ہے وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بیبی شیمپو ہے وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو شیمپو میں کنورٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ہاف کپ اور میں اس کے اندر ہی یہ شیمپو بیس کو ڈیزولف کروں گی کیونکہ شیمپو بیس اس کو تھوڑا سا مکس کرنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں لیکن یہ مکس ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو لیکوڈ میں ایٹ کرتے ہیں پہلے تو یہ فلافی سی ہوتی ہے سموت سی ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو کسی لیکوڈ میں ایٹ کرتے ہیں ہونے تو تھوڑی سی ہارڈ سی اور سٹکی سی ہو جاتی ہے تو اس کو نہ اس میں مکس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر لگتی ہے یہ ہو جاتا ہے آرام سے تو یہاں پہ میرا آلموس جو ہے نا یہ روز میری وارٹر میں جو ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے یہ مکس ہو چکا ہے شیمپو بیس شیمپو بیس میں آپ لوگوں کو ویسے بھی کئی بار بتا چکی ہوں آپ کو آسانی سے کسی بھی کیمیکل والی شاپ سے مل جائے گی جہاں سے برطن دھونے والے جو چیزیں سابون وغیرہ بناتے ہیں یا ہینڈ واش بناتے ہیں برطن دھونے کا لیکوڈ بناتے ہیں ان کا میٹیریل ملتا ہے تو وہاں سے ہی آپ کو شیمپو بیس بھی آسانی سے مل جائے گی ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں سے یہ کیمیکل والی پرادکٹس جو ہے وہ مل جاتی ہیں اگر آپ کو نہیں ملتی نا تو دراز سے بہت ہی آسانی سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں یہ ہوئی تھی اور جھاگ کی وجہ سے جو شیمپو کا صحیح ٹیکسٹر تھا وہ پتہ نہیں لگ رہا تھا اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا زبردر سے پرفیکٹ بلکل مارکیٹ میٹ شیمپو کی طرح ہے اور مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں روز میری لیف سیٹ کی ہیں تو وہ لوگ جو میتھی دانا کی خوشبو کو پسند نہیں کرتے جس کی جو کہتے ہیں کہ ہمارے سر سے اچاری سے سمیل آتی ہے اگر ہم میتھی دانا کا استعمال کر لیں اور اس کی وجہ سے وہ میتھی دانا کا آوائٹ کرتے ہیں تو وہ بلکل بے فکر ہو کے اس شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے روز میری کے پتوں کی وجہ سے جو لوگ روز میری یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے گن کتنے زیادہ ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کی سموتنس چیک کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ اور کتنا زبردست یہ کیرٹین شیمپو ریڈی ہوا ہے ہمارے بالوں کے لئے بوٹوکس کا کام کریں گا یہ ہمارے بالوں کو پروٹین دے گا ہمارے بالوں کی جتنی بھی فریزینس ہے درائنس ہے وہ سب ختم ہوگی اور خشکی اور سکری کا خاتمہ ہوگا بال جڑوں سے لمبے سیروں سے مضبوط ہوں اچھا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ